چار نماز میں پڑھ لیں تو سم بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جائیں تھوڑا سا کام کر لیں صدقہ و خیرات کر لیں تو باقی مالداروں کو حقیر جاننے لگیں آپ کو دین کے کام کی توفیق مل گئی ہے تو آپ دین کے ٹھیکے دار بن کے بیٹھ جائیں کہ میں اتنا بڑا جلسہ کروایا اب میرے علاوہ تو کوئی یہاں مسلمان نہیں رہتا میں ہی سب سے بڑا عاشق رسول ہوں میں ہی سب سے بڑا مسلمان ہوں نہ ایسا نہ کیجئے اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ نے لوگوں کو دعوت دی پتہ نہیں کس آنے والے پہ کتنا کرم ہوا ہے یہ تو ان کی رحمتیں ہیں جس پہ جیسے چاہیں برس جائیں ہم کو ٹھیکے دار تھوڑے ہیں ہم تو نوکری کرنے والے ہیں ہم تو جوتے اٹھانے والے ہیں ہو سکتا ہے کس کے صدقے میرے والد اگرامی مجھے یاد آتے ہیں وہ مجھے فرمایا کرتے تھے جب گفتگو کے لیے نکلنے لگے اور لوگوں کا حجوم ہونے لگا تو وہ مربی تھے بڑے اور بڑی حکمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات سمجھاتے رہتے تھے تو ایک دن فرمانے لگے کہ ایک خطیب تھا ظاہر اچھا کتاب کرتا لیکن اندر سے کوئی اتنا اچھا نہیں تھا تو جب وہ فوت ہو گیا تو وہ بخشا گیا تو اس نے اللہ سے کہا کہ میرے مالک میرا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے کہ میری بخش شوگی اور میری مقفت ہو گئی تو فرمایا کہ ہم ہم تجھے جانتے ہیں لیکن ایک دن تو کہیں واز کر رہا تھا میرا ایک بندہ بیٹھا تھا اس کو پسند آگیا میں نے اس کے صدقے تیری مقفت فرمایا اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا وات کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا تو پتہ نہیں کس کے صدقے سے اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے بے عمل کو دیکھ کر کے اس سے نفرت نہیں ہے نفرت تو گناہ سے ہے گناہگار سے نہیں ہے لیکن کوشش کی جائے کہ یہ عملِ بد چھوڑ دیں اللہ اکبر ایک جنازہ گزرا اور وہ جنازہ کسی غیر مسلم کا تھا تو چشمانِ رحمت میں آسو آگئے تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے کوئی اس کا جو مذہب تھا وہ بتایا تو فرمایا کہ مجھے اس بات پر افسوس آیا کہ یہ اسلام نہیں لاسکا اور کفر کی حالت میں مر گیا تو اگر یہ اسلام لاتا اور جو ہے وہ جنت کی راہوں کا مسافر ہوتا تو کتنا اچھا یہ اس کے ساتھ بھی ہم دردی ہے تو اللہ کی مخلوق یہ جنت کے اکیلے ٹھیکے دار بننے کی کوشش نہ کریں کہ میرے علاوہ کوئی جائے جنت کے دروازے پر میں بیٹھ سوں گا کسی کوئی یہ زیادتی ہے میرے توالہ حضرت نے یہ کہا تھا ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام تو اس لیے امت سازی کی ایک تو کوشش کریں اپنے اندر باہمی چھوٹے چھوٹے نزا اختلاف یہ انسانی فطرت ہے انسان کے اندر تباہ کے اندر اختلاف ہے ترجیحات کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے اپنے اپنے مزاج کے اندر تفاوت ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ جو ہے وہ امت کو پھاڑ چیر کے رکھتے ہیں نہیں بلکہ امت کا جو تصور ہے اس کو قائم رہنا چاہیے تو گناہ کے بعد جب انسان کے اندر ندامت کا اظہار ہوتا ہے وہ جو آنسوں ٹپکتے ہیں بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے میں اتنا مناگار میں پاپی میں مجرم میں میلہ اتھروں جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں اتنا برا شخص ہوں تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کی اوپر متوجہ ہوتی ہیں تو اس کو پسند ہے کہ جب بندے اس کے حضور آجزی کرتے ہیں اس کے حضور معافی مانگتے ہیں تو مت کسی کو حقیر جاننا کہ یہ گناہ گار ہے نہ جانے اس کا انجام کیا ہو کتنے گناہ گار ان کا آخر اچھا ہو جاتا ہے کتنے نیکو کار ان کا آخر اچھا نہیں ہوتا انما الامال و بالخواتیم وہ تھی تو فاہشہ عورت لیکن ایک کام کیا کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا اپنے ڈوبٹے سے جوتا بان کر کنوں میں لٹکایا اور اس کو پانی پلا دیا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کے صدقے سے اس کی خطائیں معاف فرما دی اور ایک نے بلی کو مار دیا خاتون کو اور وہ جہنم کی آگ میں جلنے لگے اس لیے کون کس کا انجام کیا ہوتا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بچے سے پیار کرو کہ اس کے گناہ کم ہیں اور بڑے سے پیار کرو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں اس کی نیکیاں زیادہ ہیں چھوٹے سے اس لیے پیار کہ اس کے گناہ کم ہوں گے اور بڑے سے اس لیے پیار کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گے اور اسی طرح جو ہے وہ خیال کرو کہ ہو سکتا ہے اس کا انجام بخیر ہو جائے اور اس کا آخر کتنا خوبصورت ہو تو مت کسی کو حقیر جانیے گا ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام تو حضور کی امت سے پیار کرو مخلوق خدا کو جوڑنے کی کوشش کرو اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ جو امت کا تصور دیا اور کہاں کہاں سے لاکھے کہاں کہاں کہ افراد کو ایک گروہ میں ایک جماعت میں اور ایک امت کے اندر پر ہویا ایک لڑی کے اندر پر ہویا اس امت کو امت ہی رہنے دیا جائے اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا حصار اتا کرو